شروع کر دیں شروع کر دیں سر مطلب وہ ہی ہے جو پہلے ہم نے پڑے ہیں بائی تن مطلب گھر ہازہ بائی تن یہ گھر ہے بین تن لڑکی ہازی ہی بین تن یہ لڑکی ہے مشتن کنگی ہازہ مشتن یہ کنگی ہے شمسن سورج ہازی ہی شمسن یہ سورج ہے ٹھیک ہے سانین حرکات و طویلہ لمبی حرکات اور مات علیف المد کتابن حازہ کتابن یہ کتاب ہے سر اس میں مد تو آئی نہیں ہے یہ اس لئے ہم نے ان کو مد کہا ہے کیونکہ ہم ان میں علیف یا اور واو کو لمبا کر کے پڑھیں گے کتابن اس میں علیف کو تو سر لمبا کیا سریر یا کو لمبا کر دیا کھینس کر پڑا سور واو کو لمبا کر دیا واو کو کھینس کر پڑا اس طرح اس لئے اس کو ہم نے یہ مد کہتے ہیں پڑھیں آگے اور یا مد سریرن حازہ سریرن واو میں واو المد سورن حازہ سورن اوپر ہے دوسرے نمبر پہ یہ چار پئی ہے اور سورن جنگلہ حازہ سورن یہ جنگلہ ہے ٹھیک ہے آگے چلیں تدریب تدریب اسمہ وردد 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 سنو اور تدیب دو سنو اور دو راؤ دو راؤ ریپیٹ کرو اسمہ وردد لسن اے ریپیٹ بس آب انگیو ریٹنگ کرنے بیتون بیتون ہازہ بیتون گھر یہ گھر ہے بینتون لڑکی ہازہ ہی بینتون یہ لڑکی ہے مشتون کنگی ہازہ مشتون یہ کنگی ہے شمسن سورج ہازہ یہ شمسن یہ سورج ہے کتاب کتاب ہازہ کتاب یہ کتاب ہے سریر چار پائی ہازہ سریر یہ چار پائی ہے سور جنگلہ ہازہ سور یہ جنگلہ ہے ٹھیک ہے تدریب اسمہ وزا اسمہ وزا علامتن صحیحہ تحت صورت صحیحہ ودہ آہ وزا ودہ 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 کیا مطلب ہے سوال کا سنے اور صحیح علامت رکھیں صحیح تصویروں کے نیچے دعا علامت صحیح یا ٹک کا نشان لگائیں سنے اور ٹک کا نشان لگائیں صحیح تصویر کے نیچے تو اس سوال کا یہ ہوتا ہے طریقہ کہ جو ٹیچر ہوتا ہے وہ ایک تصویر کا نام بولتا ہے اور سٹوڈنٹ اس تصویر پر ٹک لوادت ہے تو ابھی ہم اس کو نہیں کریں آگے چلیں یہاں سے پڑھنا شروع کریں آگے چلیں با جزبا جزبانیا یہ الفابٹ با یہ کیا ہے الفابٹ جو ہوتے نا حروف حرف با عربی اٹھائیس حرف ان میں سے ایک با پڑھیں اس کا بسار ترجمہ کرو با 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 باب با میز ہے کتاب 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 ٹھیک ہے آگے آگے ہے فا فیل ہالھا کیا یہ وہ ہاتھی ہے نام ہالھا فیلن ہاں یہ ہاتھی ہے سفینہ كشتração کتاب کیا کتاب کو نہیں کہتے ہو بحر اجاز کو کہتے ہیں کشتی کے کیا مرکب ہوتا ہے سفینہ تن بہری جہاز حل حاجی سفینہ تن کیا یہ بہری جہاز ہے نام جی ہاں حاجی سفینہ تن یہ بہری جہاز ہے انفن ناک حل حاجہ انفن کیا یہ ناک ہے نام حاجہ انفن جی ہاں یہ ناک ہے زرفن خطکل پاپا حل حاجہ زرفن کیا یہ خطکل پاپا ہے نام جی ہاں حاضر زرفون یہ خط بلا لکھا پاکتے ہیں ٹھیک ہے آگے مکسن میکسن کینچی حال حاضر مکسن کیا یہ کینچی ہے نام حاضر مکسن جی ہاں یہ کینچی ہے کوشش کیا کریں کہ کاف تھوڑا سب موٹا ہو جی سر کوشش کیا کریں کہ کاف تھوڑا سب موٹا ہو مو کا جو بالکل آخری حصہ ہے وہاں سے بولنے کی کوشش کیا کریں میکس آگے پڑھیں سر آپ کے آواز کاٹکی ہے مجھے سمجھ نہیں آئی میں کہہ رہا تھا کہ کوشش کیا کریں کہ تھوڑا سب موٹا کر کے کاف کو پڑھا کریں مو کے بالکل آخری حصہ سے کوشش کیا کریں پڑھنے کی میکس آواز آ رہی ہے آگے چلیں اس میں ہم نے پاؤں کے لئے حاضی ہی استعمال کیا جبکہ انہیں پاؤں ہے آنف کے لئے ہم نے حاضی ہی استعمال کیا وجہ آنف کے لئے ہم نے حاضی ہی استعمال کیا وجہ اور جو ایک چیز ہے ہمارے پاس اس کے لئے ہم حاضی استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے جارو 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 جی سر کیا مطلب دو کا بچہ جی کتے کا بچہ جارو کہتے ہیں کتے کا بچہ جارو کتے کا بچہ حاضی جارو کیا یہ دو کا بچہ ہے نام حاضی جارو جی ہاں یہ دو کا بچہ ہے ٹھیک ہے آگے تطریب ماں حاضی یہ کیا ہے حاضی حاضی ہی ان میں سے ہم نے ایک لفظ لگانا ہے اور دوسرے کو کاٹ دینا ہے تو بولیں کون سا لفظ لگے گا یہاں پہ حاضی حاضی جارو حاضی بس لگتے ہیں یہاں حاضی جارو ہم اس کو پڑھیں گے ہم نے بتانا ہے حاضی جارو اس نے ہم سے سوال پوچھا ماں حاضی یہ کیا ہے ہم آگے سے جواب دیں گے حاضی جارو یہ کتے کا بچہ ہے اگلا سوال جی سارے چیزوں کے نام بھی بتاؤں نا جی نام بھی بتانے کیونکہ اس نے ہم سے سوال پوچھا اور جواب میں ہم نے نام بتانے حاضی 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 ہزا انفن هذه سفینة هذه سفینة هذه سفینة ہزا فیل ٹھیک ہے ہزا فیل آگے چلیں سر آج میں ہی ہوں جی آج صرف آپ پہیں آج پہلے سوال کا مطلب ہے عجب کمافن نموزج کیا مطلب ہے عجب کمافن نموزج جواب دے جیسا کہ نقشے میں جیسا کہ مصال میں ہے نموزج مصال میں نموزج مصال میں نموزج مصال میں سنا ہے جی ہل ہازہ کتابن نام ہازہ کتابن کیا یہ کتاب ہے جی ہاں یہ کتاب ہے ہل ہازہ مکسن کیا یہ کینچی ہے لا ہازہ مکتبن نہیں یہ میز ہے ہل ہازی شمسن کیا یہ سورج ہے اس کا جواب میں خود سے دوں جی جواب آپ نے خود سے دینے لا ہازہ حبلن ٹھیک ہے ہل ہازی ہی قدمن لا ہازہ سورن ہل ہازہ سریرن نام ہازہ سریرن ہل ہازی ہی شمسن نام ہازیہ شمسن ہل ہازہ کتابن لا ہازہ مستر ہل ہازہ کتابن لا ہازہ بندن ایسا بیتن نام حاضر بیتن حال حاضر جربن لا حاضر مکسن حال حاضر صریر لا حاضر جمل حال حاضر سورن لا حاضر کلم بیتنے ایسا نام حاضر صحیح 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 عوازیں مراجیاں مراجیاں کا مطلب کیا قیمہ انہیں کچھ چیزیں ہم دھورائیں گے اس یونٹ چپٹر میں پڑھانی چیزیں سورن بیل ماں حازہ یہ کیا ہے حازہ سورن یہ بیل ہے تن سالن اس کا مطلب کیا ہے سر سٹیچو مجسمہ مجسمہ ماں حازہ یہ کیا ہے حازہ تن سالن یہ مجسمہ ہے مسلس سر کیا مطلب مسلس ٹرائی اینگل ٹرائی اینگل جی ٹرائی اینگل ماں حازہ یہ کیا ہے حازہ مسلسن یہ ٹرائی اینگل ہے محراس محراس کہتے ہیں اس حل کو کہتے ہیں جو ہم بیل کے پیچھے لگا کے کھیتوں میں چلاتے ہیں اس حل کو ہم کہتے ہیں محراس پلو انگلیش میں پلو کہتے ہیں ان دو میں حل کہتے ہیں محراس حل ماں حازہ یہ کیا ہے حازہ محراسن یہ حل ہے محراس حل محراس حل محراس حل سر محراس حل کا مطلب کیا دونوں ٹھانگیں محراس حل کا مطلب ہے دم ٹیل دم جو ہوتی ہے اس قوم زائل کہتے ہیں محراس حل محراس حل محراس حل محراس حل تر محراس حل محراس لانئو سر سمجھ نہیں آئے فاقش کس کو کہتے ہیں فاقش کہتے ہیں تھائی مسل کو یہ جو ہمارے آتی ہیں ٹانگ کے ساتھ تھائی اس کو کہتے ہیں تھائی فاقش فاقش کہتے ہیں تھائی کو تھائی تی اے چائی جی اے تھائی آگے چلیں سور خون خات کا لپاپا معا جائے کیا ہے ہمیں خات کا لپاپا ہے محفظہ تن سر یہ بوچ آگیا جو عورتوں کا پرس ہوتا ہے جی پارس والٹ محفظہ تن آئی 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 محافظ کا مطلب ڈیسی کی جمعہ میں حفظہ کی جمعہ محافظ 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 یہ زیادہ ملٹ ٹھیک ہے آگے چلیں تدریبات تدریب تدریب نمبر ایک سور سورن قبل زیلن دن زرفن خات کا لفافہ مسلس ٹرائی انگل ٹرائی انگل مجھے 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 ٹھیک ہے آگیا تدریب تانی دائرہ پڑھیں دائرہ سر یہ آپ پڑھ دیں دائرہ 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 تسمعہ فی اول کلیمہ کیا مطلب ہے سر آپ مطلب پڑھیں ٹرائی کہ دائرہ دائرہ لگائیں ہول اڈگر یعنی کہ مجھے اراؤنڈ اس آواز کے دائرہ لگائیں تسمعہ جو آپ سنیں فی اول کلیمہ لفظ کے شروع میں تو اس کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ جو ٹیچر ہوتا ہے وہ ایک لفظ بولتا ہے اس کے شروع میں جس حرف کی آواز آتی ہے سرون کو سرون اس کے اوپر دائرہ لگا جاتا ہے تو یہ اس کا طریقہ ہوتا ہے آگے تدریب سالیس پڑھیں آپ کلیمہ تاہی دائرہ تن حول رمدی سوٹی دائرہ لگائیں اس آواز کے نمو سواز کے اندرد اللہ دیس تس موف یہ آخرا کلیمہ 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 کامیمہ کلیمہ کلیمہ جی سر دو منٹی ویٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی آگے چوتھی تدریف جی سر دائرہ تن حولہ رمزل حرکاتی تصیرہ چھوٹی حدقت کے گلد دائرہ لگائیں اللہ دیتا سمو کی اولی کلمہ جس کو آپ لفظ کے شروع میں سنتے ہیں ٹھیک ہے آگے تدریف خامس یہ علامات ہے سر دائرہ تن حولہ رمزل حرکاتی طویلہ دائرہ لگائیں جس کو آپ کلمہ شروع میں کلمہ کلمہ شروع میں آپ سنتے ہیں بگر اس میں شروع لکھا ہوئے نہیں بس لکھا ہوئے جو آپ لازم سنے سنے لمبی حرکت پر دائرہ لگائیں ٹھیک آگے چلیں تدریف سادیسا ٹھیک آگے ٹھیک آگے ٹھیک ٹھیک آگے ٹھیک آگے آگے اس کو پڑھنا ہے پڑھیں ان کو اس کو آپ کہا کریں فتح کسرہ دمہ کہا کریں جب سے کو بھول جائیں اس کو کہا کریں یہ فتح ہے یہ دمہ ہے یہ کسرہ ہے یہ شکون ہے پڑھیں ان کو آپ با بی بودھ اس کو پڑھیں با بی آپ نے تضریب ساجسہ کھولی ہے یا کوئی اور کھولی ہے اس کو پڑھیں با بی بودھ با بی اور آگے انہوں نے سو لکھا ہوگا رہے ہیں وہ 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے ہوں تو کلکل میں اس کو چھوڑی دیں آگے اکمل تدریب السامنہ پہ آجیں اکمل کماف ان نموزج ان کو بس ہم نے پڑھنا ہے وہ اروف کمریہ اروف شمسیہ کو مدن نظر رکھتے ہوئے ہم نے ان کو پڑھنا ہے پڑھنا شروع کریں ان کو سارا یہ ان تو کلمہ دل معافرہ نہیں نہیں اس سے اگلا سوال ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اس سوال کو چھوڑ دیا فضول ہے آگے ہیں تدریب سامنہ پہ آٹھویں مشق اکمل کماف ان نموزج مکمل کریں جیسا کہ یہ مثال میں کیا گیا ہے کمر کو ہم پڑھیں گے ال کمرو شمس کو پڑھیں گے اس شمس اس کو ہم نے اروف کمریہ اروف شمسیہ کو مدن نظر رکھتے ہوئے ان الفاظ کو پڑھنا ہے پڑھنا شروع کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آج کیلئے پھر اتنا بہت ہے نیکس ٹیم ہم پڑھیں گے واد طرح رابیاء ٹھیک ہے ٹھیک ہے فرح اللہ حافظ موسیقی